موسیقی اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں دودھ ایک مکمل قدرتی غزہ ہے جو ہر عمر کے افراد کے لئے موضوع ہے دودھ میں کیلشیم کے علاوہ مختلف وٹامنز اور پروٹین پائی جاتے ہیں جو انسانی جسم کو سہتعمال رکھتے ہیں جبکہ لحسن کو اس کے غزائی فائدوں کی وجہ سے کھانوں کے علاوہ مختلف عدویات بنانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے تاہم اگر ان دونوں اجزاء کو ایک ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو ان کے فائدے دگنے ہو جاتے ہیں دمائے کے مریضوں کے لئے استعمال کرنے کا طریقہ آدھا لیٹر دودھ میں دو سو پچاس میلی لیٹر یعنی ایک پاؤ پانی ملائیں اور اسے ایک ساس پین میں پکائیں اب اس میں دس جوئے لسن کے شامل کریں اور مکس کریں جب یہ مکسٹر آدھا رہ جائے تو اس میں دو سے تین چمر چینی بنائیں اس مکسٹر کو اور جانا رات کو سوتے وقت پیئیں یہ مکسٹر دماغ کے مریضوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے خانسی کے لئے استعمال کرنے کا طریقہ لسن خانسی میں بہت فائدے پہنچاتا ہے لسن اور دودھ کے اس مکسٹر میں تھوڑی سی حل دی اے شہد ملا کر خانسی کے مریض کو دیں اس سے یقینر فائدہ ہوگا اور خانسی میں آرام آئے گا کولیسٹرول میں استعمال کرنے کا طریقہ کولیسٹرول آج گل ہر دوسری انسان کا مسئلہ ہے کولیسٹرول میں زیادتی کی وجہ سے اکثر اوقات آٹ اٹیک کا حطرہ بڑھ جاتا ہے کولیسٹرول کے مریضے لسن اور دودھ کے مکسٹر کو ایک ہفتے تک روزانہ استعمال کریں یہ کولیسٹرول میں کمی کر کے جسم کو نقصان پہچانے والی چربی کو حتم کرتا ہے بدحضمی میں استعمال کرنے کا طریقہ انہی میں ایک بدحضمی کو حتم کرنا ہے لسن اور دودھ کے مکسٹر کو بدحضمی کی صورت میں استعمال کریں یہ مشروب کھانا حتم کرنے والا جوس بناتا ہے جس کے وجہ سے کھانا جلدی ضم ہو جاتا ہے پیپڑوں کی بیماری میں استعمال کرنے کا طریقہ لسن اور دودھ سینے اور پیپڑوں کی بہت سی بیماری میں فائدہ مد ہے لسن میں موجود نیومرس سلفر انسر پیپڑوں اور سینے کے انفیکشن میں بہت آرام پچھاتا ہے ایک گرام لسن دو سو چالیج میلی لیٹر دودھ اور ایک لیٹر پانی کو با لیں جب یہ مکسٹر ایک چوتھائی رہ جائے تو اسے دن میں تین بار پیئیں تاہم اس مکسٹر کو استعمال کرنے سے پہلے ایک بار اپنے موالج سے ضرور مسفرہ کر لیں دل کے امراض میں استعمال کرنے کا طریقہ دل کے امراض میں مطلع مریضوں کے لیے پیجئے دودھ اور لسن مہت مفید ہے تاہم دل کے مریض بلائی نکال کر دودھ استعمال کریں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ آپ کو کنن پشند آئی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پشند آئی ہے تاہم دل کے مریض